بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سورنٹس آج ہم پڑھیں گے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نیریشن آپٹیٹیو سنٹینسز دعا یا فکری ان فکروں میں دعا بدعا یا کسی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے دیر سورنٹس آپٹیٹیو سنٹینسز کو ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں تبدیل کرنے کے لیے سیڈ کو مدرجہ زیل طریقے سے تبدیل کریں دعا کے لیے سیڈ کو پریڈ میں بدعا کے لیے کرسٹ خواہش کے لیے وشٹ دیر سورنٹس پرو نونس کی تبدیلی کے لیے ایک خاص ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں کرنے کے لیے س او این سن کا لفظ جس کے بانی ہے بیٹا تو پرو نونس کی تبدیلیاں فرس پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کی تبدیلیاں اس ورڈ کے مطابق یاد کرنا آسان ہو جاتی ہیں لہٰذا فرس پرسن یعنی یہاں پہ انورٹڈ کاماز کے باہر والے حصے کو ریپورٹنگ سپیچ کہتے ہیں اور انورٹڈ کاماز کے اندر والے حصے کو ریپورٹنگ سپیچ کہتے ہیں تو ریپورٹنگ سپیچ کے پرو نونس کی تبدیلیاں ریپورٹنگ سپیچ کے پرو نونس کے مطابق یعنی اگر فرس پرسن ہوگا تو ریپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ کے مطابق تبدیل ہوگا سیکنڈ پرسن اوبجیکٹ کے مطابق یعنی ریپورٹنگ سپیچ کے اوبجیکٹ کے مطابق تھرڈ پرسن نو چینج ڈیر سٹوڈنٹس آئیے شروع کرتے ہیں ہی سیڈ می یو لیو لانک یہاں پر دعا کی گئی ہے می یو لیو لانک خدا تمہاری عمر دراس کریں تو سیڈ کو آپ تبدیل کریں گے پریڈ میں ہی پریڈ اور آپٹیٹیو سنٹینسز میں انورٹڈ کاماس کو ہٹا کر دیٹ لگائیں گے ہی پریڈ دیٹ تو اس کے بعد انورٹڈ کاماس کے اندر جو جملہ ہے آپ اس کو می کو سبجیکٹ کے بعد میں لے آئیں یو می لیو لانک سادہ جملے کی شکل میں کریں یو می لیو لانک تو یو سیکنڈ پرسن ہے لہذا یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ریپورٹنگ سپیچ میں اپجیکٹ نہیں دیا گیا لیکن یو موسٹلی مخاطب ہونے کیلئے کسی سے کہا جاتا ہے یعنی موسٹلی موسٹلی کہ اس نے مجھ سے کہا کہ خدا تمہاری عمر دراست کرے تو لہذا آپ یہاں پہ کیا کنسیر کریں گے می می کے مطابق آپ یو کو چینج کریں گے that آئی سبجیکٹیو کیس میں کو مائٹ میں کیونکہ ریپورٹنگ سپیچ جو ہے وہ پاسٹ میں ہے لہذا میں کو مائٹ میں تبدیل کر دیں گے آئی مائٹ لیو لانگ ہی سیٹ ٹو می می یو سکسیٹ خدا تمہیں کامیاب کرے یہاں پہ پھر دعا کی گئی ہے تو سیٹ ٹو کو آپ پریڈ فار میں چینج کر دیں گے ہی پریڈ فار می اور انورٹڈ کاماز کو ہٹا کر that لگا دیں پھر سنٹینس کو آپ سیمپل شکل میں لکھیں سادہ شکل میں یو می سکسیٹ تو یو می کے مطابق انہیں انورٹڈ کاماز کو ہٹا کر that کا استعمال یو کو می کے مطابق سبجیکٹیو کیس آئی اور چونکہ ریپورٹنگ سپیچ جو ہے وہ پاسٹ میں ہے تو می کو میٹ میں بدل دیں گے that آئی میٹ سکسیٹ نیکسٹ he said to her may your brother get through the examination he said to her اس نے اسے کہا کہ خدا کرے کہ تمہارا بھائی امتحان میں سے پاس ہو جائے گزر جائے یہاں پہ خواہش کا اظہار کیا گیا ہے تو لہٰذا سیٹو کو سیٹو ہر ہر بھی یہاں پہ آپ فینش کر دیں کیونکہ آگے چل کے ہر کا استعمال آ جائے گا he wished he wished اس نے خواہش کی inverted کامات کو ہٹا کر that لگا دیں اور your brother may get through the examination پہلے simple statement بنا لیں اور اس کے بعد پھر آپ کریں اس کو چینج کریں your brother کو آپ کیا کریں گے second person ہے تو لہٰذا ہر کے مطابق ہر brother may کو might میں تبدیل کر دیا might get through the examination he said to her may god bless you with a son he said to her اس نے اسے کہا کہ خدا تمہیں ایک بیٹے سے نوازے may god bless you with a son یہاں پہ پھر دعا کی گئی ہے لہٰذا سیٹو کو آپ prayed for میں change کر دیں گے he prayed for her inverted کامات کو ہٹا کر that کا استعمال that اور sentence کو simple statement میں لے آئیں god may bless you with a son تو god that inverted کامات کو ہٹا کر that کا استعمال got اور may کو might میں تبدیل کرنے god might bless her you second person her کے مطابق her with a son next he said may you prosper خدا تمہیں خوشحال کریں یہاں پہ پھر دعا کی گئی ہے said کو آپ prayed میں تبدیل کریں گے he prayed inverted کامات کو ہٹا کر that کا استعمال that جملے کو simple statement میں لے آئیں you may prosper تو inverted کامات کو ہٹا کر that کا استعمال you کو یہاں پہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب آپ کسی کو مخاطب ہوتے ہیں he said to me کہ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اس سے مخاطب ہو رہے ہیں کسی سے لہٰذا یہ آپ کنسیڈر کریں کہ object جو ہے وہ me کے طور پہ ہیں تو لہذا you کو آپ i میں subjective کے اس میں لے آئیں گے اور may کو might میں بدل دیں گے that i might prosper next he said to me may your brother win a scholarship پھر یہاں پہ آپ دیکھیں خواہش کا اظہار کیا گیا ہے خدا کرے کہ تمہارا بھائی وظیفہ حاصل کرے تو he wished said to me تو me کو بھی ساتھی said to me کو آپ wish میں بدل دیں گے wish that simple statement your brother may win a scholarship تو یہاں پہ your brother me کے مطابق my brother that کا استعمال optative sentence میں inverted کاماز کو ہٹا کر that لگاتے ہیں your brother می کے مطابق your کو my brother میں possessive case اور میں کو might میں بدل دیں your brother might win a scholarship next he said may you live long خدا تمہاری عمر دراز کریں he prayed یہاں پہ دیکھیں دعا کی گئی ہے لہذا he prayed that I might live long dear friends یہ sentence جو ہے پہلے نمبر پہ بھی کر دیا گیا ہے ایک دفعہ تو یہاں پہ repeat کر دی ہے یعنی he prayed that I might live long next the beggar said to him may he go to hell یہاں پہ beggar نے کیا کی ہے بدعا کی ہے کر کی ہے لانت بھیجی ہے بدعا کی ہے لہذا آپ سیٹو کو کیا کریں گے کرسٹ میں چینج کریں گے دا بیگر کرسٹ him اسے بدعا دی اس پر لانت بھیجی سے بدعا دی inverted کاماس کو ہٹا کر that کا استعمال تو simple statement بن جاتا ہے he may go to hell لہذا that لگانے کے بعد he third person ہے no change may کو might میں بدل دیں گے he might go to hell next hamid set would that i were rich would that یہ خواہش کے اظہار کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ کاش میں امیر ہوتا تو لہذا خواہش کے اظہار کے لئے wish کا استعمال hamid wish that لگائیں گے inverted کاماس کو ہٹا کر that اب یہاں پہ آپ would that کو ختم کر دیں گے تو i were rich i کو آپ subject کے مطابق hamid جو ہے یہ noun ہے لہذا اس کی جگہ pronoun کیا استعمال ہوتا ہے he تو he were co dear students had been میں تبدیل کر دیں گے he had been rich hamid wished that he had been rich dear students اس کے ساتھ ہی direct and indirect narration optative sentences ختم ہوتے ہیں تو next ملتے ہے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ